بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دیڑھ مہینے کے عرصے سے گراجویٹ کونسٹوینسی کے لیے تمام گراجویٹ حضرات کا انرولمنٹ کا کام چل رہا ہے خدمت فانڈیشن کی جانب سے ایک مہینہ پہلے اعلان کیا گیا اور اس کے بعد گزشتہ پندرہ دن پہلے بی بی اف کی جانب سے اعلان کیا گیا گزشتہ جمعہ میں سالیڈیٹری یوٹ مومنٹ کی جانب سے بازابتہ طور پر جامے مسجد میں ایک یوٹس کا وفد بیٹھ کر پاتھ چھے نوجوان اس کام کو کرتے آ رہے ہیں اور بار بار اس بات کا اعلان ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کے کان پر جنبی نہیں رہی تھی سب سے پہلے تو ہم علم حاصل کرنے والے گراجویٹس کم تعداد میں ہیں اس کے بعد ہمارے شعور کا یہ عالم ہے کہ گراجویٹس بننے کے باوجود گراجویٹ کونسٹوینسی میں صرف اپنا انرولمنٹ کرانے کے سلسلے میں بھی ہم تساہولی سے کام لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا گراجویٹ نہ ہو لیکن کیا ہر گراجویٹ کا گراجویٹ کونسٹوینسی کے لسٹ میں یا اس کی اوٹر لسٹ میں نام آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ آخری موقع ہے چھبیس تاریخ اس کی آخری ڈیٹھ جی گئی ہے کل پھر ایک بار سولیڈاٹری یوت مومنٹ کی جانب سے نوجوان بچے جامع مسجد پر بیٹھ رہے ہیں اور یہ فارم وہاں پر نہ صرف دیے جا رہے ہیں بلکہ فارم بھرنے کے بعد واپس حاصل بھی کیے جا رہے ہیں گزشتہ جمعہ کو کافی اچھا کام ہوا اور لوگوں سے کہا گیا کہ یہ فارم بھر کر اگلی جمعہ کو پھر یہیں پر لاکر جمعہ کر دیں تاکہ تحصیل آفیس میں اس کو جمعہ کر کر اس کا ایکنالیجمنٹ وغیرہ حاصل کیا جائے جب اوٹر لسٹ پوری تیار ہو جائے گی اس کے بعد اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ پھر ملے گا تو جتنے لوگ گرائجویٹ ہیں لڑکیاں بھلے ہی ان کی شادی ہو کر وہ یہاں سے چلی گئی ہوں لیکن اگر ان کا یہاں کی اوٹر لسٹ میں نام ہے کونسٹنسی میں شامل کیا جا سکتا ہے اور تمام لڑکے بڑے لوگ جن کی عمر زیادہ بھی اگر ہو گئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں تمام کے تمام گرائجویٹس کے نام اس گرائجویٹس کونسٹنسی میں درج کرائے جا سکتے ہیں میں دردمندانہ طور پر تمام لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت ناظر موقع ہے آپ لوگ اس میں نام درج کرائیے اگر لسٹ میں ہمارے نام زیادہ ہوں گے تو بہت ممکن ہے ہم میں سے ہی کوئی اس گرائجویٹس کونسٹنسی کے لیے امیدوار بھی بن سکتا ہے اور کوئی عجب نہیں کہ وہ جیت کر بھی آئے لیجیسٹر جو کونسل میں یہ جو گرائجویٹس کونسٹنسی سے جو جاتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ یہ باشور لوگوں کا ایک طبخہ ہوتا ہے گرائجویٹس کا مطلب ہر خاص و عام نہیں بلکہ صرف پڑھالی کا طبخہ ہی اس میں اوٹ جاتا ہے میری گزارش ہے کہ یہ جو مومنٹ چل رہا ہے اس مومنٹ میں آپ تمام لوگ ساتھ دیجئے یہاں گاوان چوک پر خدمت فانڈیشن کے جانب سے مظہر سانڈ مرکزی مقام ہے وہاں پر اس کے فارم اویلیبل ہیں وہاں سے بھی آپ اس کے فارم حاصل کر سکتے ہیں اور کل جمعہ کے موقع پر جامعہ مسجد میں اس کے لئے بازاپتہ کیمپ لگایا جا رہا ہے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آئیں اور اس سے استفادہ کریں جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے لئے آپ کا آدھار کارڈ ہونا ضروری ہے آپ کا الیکشن آئی ڈی یعنی اپک نمبر ہونا آپ کا ضروری ہے اس کے ساتھ اس میں آپ کا جو پارٹ نمبر ہے وہ بھی فیلپ کرنا ہے اور آپ کا گرائجویشن کا سٹیفیکٹ لگانا ضروری ہے اور دو عدد فوٹو اس میں لگانا ضروری ہے یہ چار اصنادات آپ کے پاس ہونا ہے آدھار کارڈ الیکشن آئی ڈی اور آپ کا گرائجویشن سٹیفیکٹ اور جو ہے نا دو عدد فوٹو اس کے ساتھ آپ اپنے نام گرائجویٹ کانسٹنسی میں درج کرائیں ایک انخلاب انشاءاللہ آئے گا اگر زیادہ چیزاد میں ہمارے جو ہے نام اس میں درج ہوتے ہیں تو یقین مانیے یہ ایک بہت بڑی اچھی پہل ہوگی بہت جانب سے کوشش ہو رہی ہیں اللہ ان تمام لوگوں کو جو کوشش کر رہے ہیں خوم اور ملت کی فلا و بیبوت کیلئے ان کے بھلے میں سوچ رہے ہیں ان سب کو جزائیں خیر اتا کریں آخر میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ کل نماز جمعہ کے موقع پر آپ ان اسنادات کے ساتھ جامعہ مسجد بیدر آئیں اور وہیں پر فارم بھر دیں آپ کا فارم لے کر وہ تحصیل آپ اس میں جمعہ بھی کرایا جائے گا وہاں سے ایک نالجمنٹ کی سلپ پھار کر لائی جائے گی پھر آپ کی سلپ آپ تک پہنچا دی جائے گی اور پھر جب اوٹر لسٹ تیار ہوگی تب آپ کو اس کا اوٹر آئی ڈی بھی ملے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ